ہریانہ سرکاہ بھلے ہی پردیش میں زیرو ٹولرنس کے لاخ دعوے کرتی ہو لیکن وہ بادے حقیقت سے کو سدور ہے ناغل چودری کی اناج منڈی میں سرکاری خرید کے بعد ملاوت کا کھیل کھیلا جاتا ہے یہاں باجرے میں بالو مٹے ملائے جا رہی ہے اور آروپ بیبھا کے کمچاریوں پر لگایا جا رہا ہے جس کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے یہ دیکھئے ابھی نیتہ مول پالے کر کی مشہور فلم گول مال کا یہ گانہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا دراصل ناغل چودری صرف اناج منڈی کی تصویریں دیکھنے کے بعد ذہن میں یہی گانہ آتا ہے گول مال ہے بھائی سب گول مال ہے جی ہاں اپنی ٹی وی سکرین پر آپ جن تصویروں کو دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں ناغل چودری کی اناج منڈی کی ہیں جہاں رات کے اندھیرے میں کالے کارنامے کیے جاتے ہیں ایک طرف ہریانہ سرکار زیرو ٹولرینس کی بات کرتے نہیں تھکتی تو وہیں دوسری طرف ہیفیڈ اپنی شددتہ کی دنگے ہاکتا ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے ناغل چودری کی اناج منڈی میں باجرے کے اندر بالو مٹی کی ملاوٹ ہوتی ہے اور ایسا کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ویبھا کے کرمچاری ہی ہیں جو سرکار کی بھرشتہ چار ویروڈی محیم کو پلیتہ لگا رہی ہیں ملاوٹ کے اس کھیل کی رہ گیروں نے جب ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو کرمچاری نے ان کے ساتھ ہاتھا پائی اور گالی گلوچ بھی کی جب باجرہ ماتی تو ملا رہا تھا ملا رہا تھا یہ مٹی ہے اور یہ ناج منڈی کے اندر یہ باجرہ پڑھا ہے اس کے اندر یہ بھائی صاحب مٹی ملا رہے ہیں باجرے کے اندر دیکھو اب وہ بھاگ گیا ادھر پر لی سیڈ دکھا مکے نگر آگو دکھا مکے نگر آگو سلے آرام سے باجرے میں مٹی ملا رہے تھے جی جی اس لئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ بھئی ویڈیو بنا لے گی رات کو مٹی ملا رہے ہیں باجرہ کس کا ہے کہاں ہے کیا ہے ماملا یہ منڈی کے اندر پڑھا ہے اور منڈی میں یہ سرکار کہے کس کو بیج رکھا ہے ہمارے کو معلوم نہیں کس کو بیجرہ کے کیا کر رکھا جی جی یہ ایسے بیج رہے ہیں بھائی رات کو اٹھے یا دن کو اٹھے کاروائی ہونی چھے جو بھی جو رات کو یہ کام کرتے ہیں تو کاروائی تو کسی سرکار نے کرنی چھے یا نہیں کرنی چھے اندر مٹی ڈال رہا تھا ہم نے ویڈیو بنای اس کی وہ ویڈیو بناتے بناتے بگ گیا ہے یہاں سے پھر اس نے فون بھان کیا کوئی آدمی آیا آتے ہی ہمارے اوپر ہملا کیا اس نے گاڑی کی لوچ کرنے لگیا پنجی اٹھائی اور یہ مٹی پڑی آپ دیکھ لیو یہ بادرہ پڑی ہے آپ دیکھ لیو ہم چپ چاپ کھڑے ہو گئے ہم نے فون کر دیا جب تک آپ آئے جب تک وہ بھائی یہاں آگئے تھے اور آدمی آگئے تھے ہمارے چمنیز کی کاروائی ہونی چاہیے یہ جو بھی اوچھی تو جنتائی کے ساتھ دکھا ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ انیہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو بتا دے کہ ہیفیڈ کی اور سے باجرے کی خرید کر بورو کی سلائی کر رکھ دیا گیا تھا اس کے بعد اس طرح بورو کو کھول کر ان میں مٹی ملانا واقعی سوالوں کے گھیرے میں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سلائی کیے گئے بورو کو آخر کھولنے کی ضرورت کیوں پڑی اور وہ بھی رات کے وقت جب منڈی پوری طرح سے بند ہے آخر کیوں ملائی جا رہی تھی باجرے میں بالو مٹی اور وہ بھی اتنی ادھک ماترہ میں بتایا جا رہا ہے کہ باجرہ خرید کے بعد سرکار کے ادھین تھا اور کچھ کرمچاری سرکاری باجرے کے بورو کو بیچ کر ان کی جگہ وزن پورا کرنے کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں کیونکہ خرید کے بعد باجرہ بھندارن کے لیے رکھا جاتا ہے اور کئی مہینے بیچ جانے کے بعد اسے سڑنے کی ریپورٹ بنا کر سرکار کو لاکھوں کا چونہ لگتا ہے اب کیا اس گھوٹالے پر ویبھا کوئی کڑی کاروائی کرتا ہے یہ بڑا سوال ہے جنتہ ٹی وی کے لیے نانگل چودھری سے رامپال فوجی کی ریپورٹ موسیقی